علی بھی اگلا سوال ہے یہ آب حیات کس چیز کا نام ہے کہ جسے پینے سے انسان کو موت نہیں آ سکتی سنائے کہ آب حیات اس دنیا میں صرف ایک ہی شخص نے پی رکھا ہے اور وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے کیا یہ واقعی درست ہے سب کہانی ہے میرے بھائی سب کہانی آب حیات کون پی کے میشہ کے لیے زندہ رہ سکتا جی آب حیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہانیوں میں سٹوریوں میں دیو مالائی قصے کہانیوں میں موجود ہے اسی کی بنیاد پہ وہ حضرت خضر کو ابھی تک زندہ مانے ہوئے ہیں قرآن تو بار بار کہتا ہے ہر نفس نے موت کا مزہ چکنا ہے تو جب قرآن کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ موت آ کے ہی رہنی ہے پھر آب حیات کا کیا کونسپٹ رہ سکتا ہے سارے جھوٹے داوے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی موت کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں اس کا قتم تعلق کسی کے کوئی خوراک کھانے یا پینے کے ساتھ نہیں ہے اس قسم کا تو وسوسہ شیطان نے ہمارے اببہ جی کو اور ہماری امہ کو دیا تھا سیدہ ہوا کو اور سیدنا آدم علیہ السلام کو آپ پتہ ہیں شیطان نے کیا وسوسہ دیا تھا سورت العراف میں آتا ہے نا کہ یہ اللہ تعالی نے جو تمہیں اس شہدر کے درست کھانے سے روکا ہے نا تو کس لیے روکا ہے اس کونٹیکس میں اگر آپ سورت العراف میں جہاں پہ قصہ آدم اور عبلیس ٹیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے سٹارٹ ہی کے اندر اور وہاں پہ وہ دعا بھی آئی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آمین تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انہی جو عبلیس نے ان کو وسوسہ دلایا ہے نا وہ یہی تھا فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَان ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ دلایا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْعَاتِهِمَا تاکہ وہ جنتی لباس ان کے اوپر تھا وہ ان سے اتروا دے اور ان کی شرمگائیں ان پر کھول دے ظاہر ہے وہ جنتی لباس تو پھر چلا گیا نا اس لگزش کی وجہ سے وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اور شیطان نے کہا کہ تم دونوں کو درخت کے پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے اِلَّا عَنْ تَقُونَ مَلَقَيْنِ کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اَوْ تَقُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو تو یہ آبِ عیاد کی لالش تو شیطان نے لگائی تھی حضرتِ آدم علیہ السلام کو کہ جی بھی یہ ایسی چیز ہے کہ آپ پی لیں گے تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے تو حضرت آدم کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے معاف کی ہے وہ آپ کے سامنے راہ حضرت خضر والا یہ تو ہے ہی ساری کہانی بازی ہے قصہ موسیٰ اور خضر یوٹیوب پہ جا کے میرا کلپ دیکھیں میں نے پوری ڈاکٹرین ان کی ختم کی ہے پوری تصوف انہوں نے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے کے اوپر کھڑی کی تھی صورت القعب کے والے سے اس میں حضرت خضر کے والے سے جتنے ان کے کلیمز ہیں کہ وہ خضر زندہ ہے لوگوں کو ملتا ہے قربے قیامت میں دجال کے سامنے جو مرد مومن آئے گا وہ خضر ہوگا یہ ساری کی ساری کہانییں میں نے کھول کے بیان کر دی ہیں اور ایک جملے سے ان کے پوری کی پوری ڈاکٹرین اُلٹ کے رکھ دی ہے کہ سورہ العمران میں اللہ تعالی نے تمام نبیوں سے اہد کا ذکر کیا ہے کہ جب میں تمہیں نبوت دوں اور رسالت دوں اور تمہاری موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے تعویل عام میں تو اس سب کے لیے تھا تعویل خاص میں نبیل اسلام کے بارے میں تو تم نے ضرور بھی ضرور اس پیغمبر پہ ایمان لانا ہے اور ان کی دین میں مدد کرنی ہے اور اس پہ ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ اور میرا بھاری ذمہ اس پہ تم اٹھاتے ہو اور اس کے بعد اگر تم نے نافرمانی کی تو تم فاسقین میں شمار ہو جاؤ گے تو اگر حضرت خیزر علیہ السلام حضور کے زمانے میں زندہ تھے نعوذ باللہ اور وہ پیغمبر ہیں چونکہ غیر پیغمبر ایک پیغمبر کا استاد نہیں ہو سکتا حضرت موسیٰ کے وہ استاد ہیں قرآن کی روح سے بخاری مسلم میں ان کا نام بھی آیا اصل لفظ ہے خادر یہ جہاں سے گزرتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے سبزہ اگ جاتا تھا گمبت خضرہ بھی لفظ استعمال کرتا ہے سبزے کے لئے اس لئے ان کو خادر کہا جاتا ہے جو کہتے ہیں پانیوں پر اکومت ہے وہ بھی میرے معنی واقعہ ازنایا تھا میرے پانی تو بھی اکومتی کوشش کی تھی سیتے میں دسیاسی جناب مسیح کی نہیں کیتا سب کانیا حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے آبے یاد پیا ویا ہے تو وہ زندہ ہے تو بھئی میں نے اس میں کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر وہ زندہ تھے تو قرآن کی روح سے تو ان کو نبی علیہ السلام کی غزبہ بدر میں اہد میں خندق میں طبوک کے موقع پر آ کے حضور کی مدد کرنی چاہیے تھی آپ کے سبائیوں میں شامل ہونا چاہیے تھا اور اگر وہ نہیں ہوئے ہیں کسی ضعیف روایت سے بھی نہیں ثابت کہ وہ کبھی آئے ہوں یا آپ پہ اعمال لائے ہوں سامنے آ کے صحابہ کی موجودگی میں بھئی حضرت جبریل اگر انسانی شکل میں آ سکتے ہیں تو حضرت خضر نہیں تھے آ سکتے تو قرآن کی روح سے تو ان کی نبوت اور سب کچھ چھن چکے ہیں تو آپ ان کے بارے میں اتنا بڑا فتوہ لگانے لگے ہیں وہ ہے ہی نہیں تھے حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے اب واللہ والم وہ پیغمبر تھے یا کوئی فرشتہ تھا فرشتوں کا پیغمبر تھا جو انسانی شکل میں آئے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسئلہ تقدیل سمجھانے کے لئے that's all اور مسلم شریف سے جو پیش کرتے ہیں قرب قیامت میں جو ایک دجال کے سامنے مومن کھڑا ہو جائے گا اس میں آگے الفاظ ہیں وہ راوی کہتا ہے کہا جاتا ہے وہ حضرت خضر ہیں سند کوئی نہیں کہا جاتا ہے یعنی سن سنا کے سننی روایتیں مشہور یہ بھی آبِ عیاد پی لی حضرت خضر کو اب موت ہی نہیں آنی ہے اور کتنے لوگ ہیں پوری پوری زندگی وہ پھرنا چلت پھرت بھی کرتے رہے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے نا بزرگ میں عزت کے معنوں میں نہیں کہہ رہا پرانے ہونے کے معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آبِ عیاد کی تلاش میں پھرتے رہے ہیں ہمیں کہیں سے آبِ عیاد مل جائے تو ہم پی لیں تو ہم کبھی نہیں بنیں گے سر آپ کے اببا جی کو آبِ عیاد کی لانت سورہ الاراف میں میں نے آیت پڑھ دی دھی تھی شیطان نے تو پھر ان کو کس ازمائے سے گزرنا پڑا اور اس کے بعد ہمیں بھی آیت تک گزرنا پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی مربانی کریں یہ آبِ عیاد کی تلاش چھوڑ دیں موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا کوئی زندگی کسی کی لمبی نہیں کر سکتا کوئی زندگی کسی کی کام نہیں کر سکتا یہ اللہ کے فیصلے ہیں سورہ نسان میں آئے تم اپنے آپ کو مضبوط قلوں میں بھی بند کر لو موت تمہیں وہاں پہ بھی آکے رہے گی سورہ الامران میں آئے کہ غزوہ اہد کے بعد کئی منافقین نے کہا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ جنگ میں نہ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے اللہ طرح ہم آتا ہے کہ اگر ان کی موت لکھی ہوتی تو یہ خود بخود اپنی مقتل گاؤں کی طرف کھچے چلے آتے ان کی موت نہیں تھی نا تو اس لیے یہ آئے نہیں ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی جس کو موت دینی ہے وہ اس کی موت کوئی روک نہیں سکتا اور جس کو اللہ تعالی نے بڑی بڑی عزمائشوں سے گزار کے بھی زندہ رکھنا ہے اس کو کوئی موت نہیں دے سکتا حضرت خالد بن ولید سو سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوئے ہیں اور وہ سر چھوٹی موٹی جنگیں نہیں ہیں دنیا کی سوپر پاورز کے خلاف رومنز اور پرشینز کے خلاف سو بیٹل فیلڈز میں اور وہ فرمایا کرتے تھے میرے جسم میں چھوٹا سا حصہ بھی ایسا نہیں کہ جس کے اوپر کسی برچھی یا نیزے یا تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو پورا جسم براب ہے لیکن میں بھی آج ایک بوڑے اوٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں اگر جنگ میں جانے سے موت آتی ہوتی تو میرے سب سے زیادہ چانستیں مرنے کے اور وہ جرنیل بھی ایسے نہیں تھے جو پیچھے بیٹھے ہوتے تھے نہیں وہ آگے جا کے لڑا کرتے تھے تو کہتے ہیں اگر مجھے موت نہیں نہ آئی میں نے موت کو خود تلاش کی ہے جنگوں میں شہادت کی موت لیکن آج میں ایک بوڑے اوٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں اور یہ ان کے عربی کے اشار آج بھی ان کی قبر کے اوپر وہ جو احاطہ بنا ہوئے ہیں اس دیوار پہ یہ اشار ان کے لکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے اشار کہے تھے میرے خیال ہے یہ قیامت تک کے لیے نشان عبرت ہے یہ چیز لوگوں کے لیے کہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ بے یاد سے کچھ نہیں ہو سکتا یہ ذہن میں رکھیں اور عزت خیزر نے کوئی آبے یاد نہیں بھیا ہوا یہ سب کی سب سٹورییں کہانییں دیو مالائی کسے کہانییں جس کو آپ جو ہے وہ سنے اور محضوظ ہوں آپ دیکھیں پرانی آپ کو سٹورییں ملیں گی جی وہ فلان ایک بندہ تھا ایک ایسا حقیم تھا اس کے پاس تامبہ کو سونے بنانے کا فرمولہ تھا آج ذرا ہمارے نوجوان بچوں کے سامنے یہ بات رکھیں یقین کریں آپ کے بزرگوں کے اوپر تھٹا مزاگ کریں گے کہ یار تامبہ تو سونا بھن نہیں سکتا اس کا ایک اپنا اٹامک نمبر ہے اس کا اپنا اٹامک ویٹ ہے ان دونوں کا آپس میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے یعنی یہ کیمیکل یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ تامبہ میں کوئی جڑی موٹی بھلاے تو وہ سونا بن جائے یہ اللہ نے سونا ایک یونیک دھات رکھی ہے کوئی کوئی دھات ہوتی ہے جو ایک سے دوسری میں کنورٹ ہو جائے اس کو توڑنے سے وہ بھی بڑے مشکل وہ بھی مارے بزرگوں کو طریقے نہیں آتے وہ بھی آئینسٹائن نہیں آگے بتایا کہ فیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور ایز ایکل ٹو ایم سی سکیر ان بچانوں کو کیا پتا انہوں نے تو یار تیل نہیں دریافت ہوئے ویسے آپ وہ کہتے ہیں تھلے نگاہ ماری ستوں زمینہ کراس تیل بھی کراس اتے ماری تے جناب کوئی کہا نہیں ارچ تک پہنچ گی لوئے محفوظ تک پہنچ گی کوئی کچھ نہیں کرے بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا سر جن بزرگوں کے بارے میں آپ یہ کلیم کر رہے ہیں ان کے سامنے سمارٹ فون رکھ دیا جائے نا وہ سمارٹ فون نہیں اپنیٹ کر سکتے سمارٹ فون چھوڑ دیں عام ٹیلی فون نہیں اپنیٹ کر سکتے تو وہ ٹیلی فون بنانا یہ تو سر کانی ختم یہ تو بہت مشکل کام ہے میں کہتا ہوں اگر وہ لوگ آج زندہ ہو جائیں تو وہ تو گوروں کو بوئنگ کو اور ائر بس والی کمپنی کے جو مالکان ہیں ان کو علیاء اللہ مان لیں کہ جنہوں نے جناب ساڑھے چار سو پانٹ سو مساوروں کو اڑانے والے پرندے بنا لی ہیں ائر بس اے تھری ایٹی اور بوئنگ سیون فور سیون بوئنگ ٹریپل سیون انسانی ترقی ہے نا دماغ کی تو یہ جاز کیوں نہیں کسی نے بنا لیا ویسے کہتے ہیں جناب وہ ایک نماز مدینہ شریف پڑھتے ہیں دوسری جناب مکہ شریف تیسری بیت المقدس چوتھی بغداد شریف سب کانی ہیں کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے اس طرح سے آج بھی کسی کے پاس چارٹر تیارہ ہو تو مشکل ہے اس طرح سے نمازیں پڑھنا پھر میں اس کی انجین نہیں کرتا ہوں مسلم شریف میں تو بنو سلمہ کو نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک چوراہے پہ کھڑے ہوئے پوچھا کیوں ادھر کھڑے ان کا یارسل اللہ نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں بڑی دور سے چل کے آنا پڑتا ہے ہم نے سوچا ہم مدینہ شریف کے قریب مسجد نبوی کے گھر لے لیں تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ جتنے قدم تم چل کے آتے ہو تمہیں ہر قدم پہ سواب ملتا ہے تو انہوں نے مدینہ شریف شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں میں چلے گے کہ ہم اتنے قدم چل کے آئیں گے تو نبی علیہ السلام کو تو فرمانا چاہیے تھا کہ بھئی تمہارے بعد اتنے بڑے بڑے علیہ اللہ آئیں گے وہ اڑ کے نمازیں پڑھا کریں گے مکہ مدینہ تو تم تو علیہ کے سردار ہو بلکہ اس سے اگلی کہانی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ جی ایک ادنا صحابی کے گھوڑے کے سم سے جو خاک اڑ کے اس کے ناک میں بیٹھتی ہے اس تک بھی وہ غوث کتب ولی نہیں پہنچ سکتا ماشاءاللہ پھر تو صحابہ کے گھوڑوں کو بھی اڑنا چاہیے اگر غوث کتب ولی اڑ رہے ہیں تو ان کے تو گھوڑے بھی اڑنے چاہیے ہیں تو پچارے خود اڑنے سے رہ گئے ہیں سب کہانی ہے اس طرح پوسیبل نہیں ہے دنیا اللہ نے بغدر ایفرٹ رکھی ہوئی ہے یہ فیزیکل فینامنا کا ورڈ ہے روحانیت کے ساتھ اسے لیٹ کرنا وہ موجزات والا معاملہ وہ ایک بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے کرامت کا کونسپٹ بھی اس طریقے سے نہیں جو یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کمپیٹنسی نہیں کہ کوئی شخص حاصل کر لے ایک الگ سے ایک بحث ہے اس کے پر میری کئی ویڈیوز ریکوارڈن موجود ہیں تو بات کہاں سے کہاں نکل گی میں نے آبِ حیات کے والے سے ڈسکشن کر رہا تھا کہ جس طرح باقی بڑی بڑی کہانیاں مشہور ہیں آبِ حیات بھی ان کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے کس قسم کی یہ باتیں یعنی پبلک کے اندر مشہور کرتے ہیں وادی جن پہ بھی آپ نے میرا کلپ دیکھا کہ وہ ایک نظر کا دھوکہ ہے الویزن ہے وہاں کے یعنی پہاڑی اور زمین کا جو آپس میں انگل اس طریقے سے ہے کہ وہ اسے گریوٹی ہل کہتے ہیں نظر کا دھوکہ ہوتا ہے وہ جو آپ کو ڈھلوان ہے وہ اچائی کے طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن وید رسپیکٹ ٹو سی لیول وہ ڈھلوان ہوتی ہے تو وہ آپ کو چیزیں اوپر چڑھتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ تو آپ اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ایمز روم بنانے کے بارے میں میں نے اس میں بتایا تھا تو خیر اس کلپ کا یہ فائدہ ہوا کہ بعد میں نا دعوت اسلامی کے امیر کی طرف سے بھی ایک ویڈیو آگئی کہ وادیہ جین میں کوئی جنشین نہیں ہے نہ کوئی اس وجہ سے یہ چیزیں اس طرف جاتی ہیں خیر ان کو تو سینٹیفک فینامین ہے پتہ ہی نہیں ہو سینٹیفک فینامین ہے وہ تو انڈین مقبوضہ کشمیر میں لداخ کے مقام کے اوپر بھی وہ گریویٹی ہیل پائی جاتی ہے پاکستان میں کوئی نہیں ہے سعودیہ میں وادیہ جین کے اندر ہے وہ ایک ٹوٹلی فیزیکل فینامین ہے اس پہ کلپ ہمیں بنانا پڑا ڈیڈ سی کے اوپر کلپ بنانا پڑا جی اس میں بندے ڈوکتے نہیں آپ گھار ڈیڈ سی بنا سکتے ہیں لیکن خرچہ بہت زیادہ ہوگا نمک بہت زیادہ ڈالنا پڑے گا تو وہ اس کی کسافت زیادہ ہے اس میں سے نہیں ڈوکتے اور اس کو سب چیزوں کو روحانیت کے ساتھ جوڑا با ہوتا ہے اسلام نے ان توہمات کو سائٹ پہ رکھ کے ڈیفنیٹ علم بے بات کی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُلَ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے ڈیفنیٹ علم نہ حاصل ہو جائے بے شک کان آنکھ اور دل عقل بھی کہہ سکتے ہیں دماغ ہو یا دل ہو اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا کہ انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تمہیں حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو اسلام توہمات میں نہیں ڈیفنیٹ علم میں بلیو لگتا ہے اور علم دو ہی ہے یا وہی کا علم ہے کتاب و سنت کا علم جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں یا ایکوائرڈ نالج ہے جسے ہم سائنس کا علم کہتے ہیں تو نہ سائنس اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ کوئی آبِ حیات ہے کہ جس کے بعد کبھی انسان کو موت نہیں آئے گی اور نہ کتاب و سنت اس کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ موت وہ حقیقت ہے کہ جس کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں اتنی بڑی حقیقت ہے موت تو آبِ حیات کا تو کوئی سائنس میں کوئی وجود نہیں ہے نہ کتاب و سنت میں کوئی وجود ہے بلکہ سورة الاراف کی وہ آیت کافی تھی کہ یہ شیطان کا وسوزہ تھا جو عزت آدم کو دلایا پھر دیکھ لیں انہوں نے وہ پھال کھایا تو اس کے بعد آبِ حیات والا معاملہ تو نہیں ہوا خود بھی ازمائش میں ڈھلیں اور آہد تک ان کی اولاد بھی ازمائش میں اللہ تعالی ہمیں اس ازمائش میں سے نکال کے اپنے اصلی مقام جہاں سے ہم نکالے گئے تھے جنت میں اپنے پیغمبروں کا پڑوس نصیف فرمائے آمین